آج کل کے جو مزار ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلی بات ارشاد فرما دیں صحیح حدیث ہے بلکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو ایک بالش اونچا کرنے سے منع کیا اور قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کیا جب نبی کی صریح اور صحیح حدیث آگئی ہے تو بحث ختم چاروں ایمہ کے نزدیک چاروں فقہ کے نزدیک اور تمام مقاتب فکر کے نزدیک قبروں کو پکا کرنا ان کو اونچا کرنا یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے عیسائیوں سے عبرت حاصل کرو امریکہ اور یوکے کے قبرستان جا کے دیکھو ان میں کوئی آپ کو ڈبل منزلہ قبروں پر امارت نظر اہل کتاب میں بعض چیزیں اچھی رہ گئی ہیں کیونکہ یہ اہل کتاب میں بھی یہی تھا کہ قبر کو پکا کرنے کی اجازت نہیں تو وہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں آپ دیکھو امریکہ اور لندن کے قبرستانوں کا یوٹیپ پر وزٹ کرو تو آپ کو سادہ قبریں نظر آئیں گی اور پاکستان لکھو گے تو آپ کو قبر کم اور وہ کوئی بیلڈنگ زیادہ نظر آئے گی وہ اور اس میں بعض دفعہ مردہ بھی نہیں ہوتا اندر اور بعض دفعہ آدمی نہیں ہوتا پتہ نہیں کون ہوتا ہے کوئی چرسی ہیروینچی مرتا ہے اس کی قبر پر بنا لیتے ہیں جی بجیب میں بھی تھائی لینڈ سے ہو کر آیا ہوں نا وہاں میں نے بد پرستی دیکھی تو بتوں کے بارے میں وہم ہے کہ یہ یوں کر دے گا تو مجھے خیال ہوا کہ جیسے ان کے پاس ان بتوں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے توہمات ہیں ایسے ہی ہمارے پاس مزار پرستی اور ان روحانی ٹوپی ڈراموں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے صرف توہمات ہیں وہ توہمات کیا ہیں ہندووں کا نتیجہ ہے کہ ہمارا ہم نے فلاں بھگوان کی منت مانی تھی ہمارا فلاں کام ہو گیا تھا بعض دفعہ کام ہو بھی جاتا ہے نا تو ان کے پاس ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں وہ واقعات لوگوں کو سناتے ہیں لوگ یقین کر لیتے ہیں ہمارے ہم بھی جو روحانی ٹوپی ڈرامے مارکٹ میں چل رہے ہیں ان کے پاس بھی واقعات کی ایک فہرس ہوتی ہے فلاں آیا تھا میں نے فلاں وظیفہ بتایا تھا اس کا فلاں کام ہو گیا تھا تو اللہ نے بھگوان کے جو پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں ان کے باطل ہونے کی دلیل میں یہ نہیں کہا کہ ان سے تم نے فلاں موقع پہ مدد مانگی تھی اور کام ہو گیا تھا بلکہ اللہ نے کہا کہ تم کتنی چیزیں ان سے مانگتے ہو وہ پوری نہیں ہوتی ایک دلیل یہ دی کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے چل سکتے ہیں یعنی اللہ نے بتایا کہ یہ اپنا کام نہیں بنا سکتے تو تمہارا کہاں سے بنائیں گے لہذا جو کام تمہارے ہو گئے وہ انہوں نے نہیں کیے وہ کس نے کیے اللہ نے کیے اور ان کی وجہ سے نہیں کہ وہ ایسی گریبی میں کچھ کام ہو جاتے ہیں ایسے ہی روحانی ٹوپی ڈرامے سے کسی کو فائدہ ہو گیا تو یہ مت دیکھو فائدہ فائدہ ویسے ہی ہونا تھا ہر آدمی کے مقدر میں بیماری کے بعد موت نہیں ہوتی بہت سے لوگوں میں بیماری کے بعد شفا بھی لکھی ہوتی ہے تم یہ دیکھو کہ جو اپنے آپ کے کام ٹھیک نہیں کر سکتا وہ تمہارے کام کہاں سے پھیک کرے گا جو روحانی علاج والا تم جا رہے اس کے پاس کہ میری فلانز اگر شیٹنگ چل رہی ہے اوہ لڑکی مجھے مل جائے زیادہ تر یہی ہو رہے تو میں ان سے کہتا ہوں جو پتھان ہوٹل سے فری پھوکڑ میں دو پراتھے نہیں اٹھا کے لا سکتا وہ تمہاری محبوبہ کو تمہارے قدموں میں بولو بھائی کہاں سے لا سکتا ہے تو قرآن کا طرز یہ ہے کہ ان کے آجز ہونے کے دلائل لے رہے اور آپ ان کے آجز ہونے کے دلائل پر غور نہیں کر رہے جو کام ٹکے میں ہو گئے ہیں ان کو ہائلائٹ کر رہے ہو میرے یہ کینسر تھا میں حضرت جی کے پاس کینسر ٹھیک ہو گیا میری ٹانگ ٹوڑ گئی تھی میرے گدے میں پتھری تھی انہوں نے پھوک ماری پتھری نکل گئی اگر پتھری نکل رہی ہوتی ٹھیک ہے نکل گئی آپ کی مانتا ہوں ان کی پھوک سے نہیں نکلی ایسے نکلی ہے ہر ایک کی پتھری نے اندر رہنا نہیں ہوتا تو یہی وہ توہم پرستی ہے جس کی وجہ سے شرک آیا ہے فلا نے بت کے سامنے جھکا تھا اس کی شادی ہو گئی اس کے بچہ ہو گیا فلا مزار پہ گیا تھا داتا دربار کے تو دیکھو اس کے اولاد ہو گئی اس کا مطلب مزاروں سے بھی ہوتا ہے تو بھائی اگر ایسے ہو رہا ہوتا نا آپ یہ دیکھو کتنے گئے ہیں ان کو پھر بھی اولاد نہیں ملی اور کتنے نہیں گئے ہیں پھر بھی ہو گئی اولاد ان کو تو قرآن کا جو دلائل بیان کرنے کا طرز ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ان سے کیا کیا ہو رہا ہے قرآن کہہ رہے ہیں جو خود آجز ہیں تو جو مزار میں پڑے ہوئے ہیں چاہے وہ ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو بھائی وہ تو ہل نہیں سکتے وہ قبر سے باہر نہیں آ سکتے وہ میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ ایک فالج زدہ آدمی کا فون آیا میرے پاس آدھا دھڑ اس کا کیا ہے فالج اس نے کہا میں مزار پہ جانا چاہتا تھا تو میں نے آپ کا بیان سنا میں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا آدھا دھڑ کیا ہے فالج زدہ وہ نہیں ہلتا جو مزار میں بزرگ ہیں انتہائی قابل احترام مگر ان کے دونوں دھڑ بولو بھائی نہیں ہلتے جس کے دونوں دھڑ نہ ہل رہے ہیں وہ آپ کا آدھا دھڑ کہاں سے صحیح کرے گا بھائی تو یہ قرآن کا اسٹائل ہے دلائل دینے کا آپ اس میں کہہ سکتے بزرگوں کی توہین ہیں توہین نہیں ہیں یہ تو ان کا آجز ہونا بیان کیا جا رہا ہے یہ آجز ہونا اپنا رب مانتے ہیں نا اللہ نے کہا عیسی ابن مریم کھانا کھاتے تھے جو روٹی اور کھانے کا محتاج ہے وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے تو کیا یہ عیسی علیہ السلام کی توہین کر دی اللہ نے بولو نا بھائی توہین تھوڑی کیے بتایا کہ بھائی وہ آجز ہیں وہ بھوک کے لیے روٹی کے محتاج ہیں تو وہ خدا نہیں ہو سکتے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جن بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں اگرچہ وہ بزرگ ہیں ہم ان سے جا کے کہتے ہیں ہم ان سے دعا نہیں مانگتے ان کی قبر پر جا کے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگے ہمارے لئے کس سے دعا مانگے اللہ سے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلاف میں یہ طریقہ تھا نمبر ایک کیا یہ بات درست ہے کہ آپ قبر میں جا کے جب ان سے کہیں گے کہ اللہ سے دعا مانگے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ آپ کی یہ فکار سنیں گے قرآن تو کہہ رہا انکا لا تسمع الموتا تم مردوں کو سنا سنا نہیں سکتے اب یہ مردوں والا مسئلہ آ جا گیا اس پر کلپ بازی شروع میرے خلاف قرآن کیا کہہ رہا ہے تم مردوں کو سنا نہیں سکتے میرا یہ نظریہ ہے کہ مردے نہیں سنتے اگر کسی کا نظریہ ہے سنتے ہیں تو بھائی اس کا ہوگا بعض اقابر اس طرف گئے ہیں کہ سنتے ہیں ان کے بھی اپنے دلائل ہیں لیکن مجھے جو دلائل تھے جو باس صحیح میں وہ بیان کر رہا ہوں کسی کی شان میں میں توہین نہیں کر رہا کیونکہ قرآن کی اتنی واضح نص موجود ہے اس بارے میں کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے بعض کہتے ہیں ہم سنا نہیں سکتے لیکن قرآن میں یہ کہا ہے کہ وہ سن نہیں سکتے اصل میں یہاں سنانے کا مقصد کیا کہ وہ سن نہیں سکتے اس لیے تم ان کو نہیں سنا سکتے تو یہاں عبارت مقدر ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ فَإِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تم ان کو سنا اس لیے نہیں سکتے کہ ان میں سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے تو اصل میں قرآن یہ بتانے کے لیے چاہ رہا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت ہے ہی نہیں کیونکہ آگے آتا ہے لَا تَحْدِ الْعُمِيَا تم اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے تو جیسے اندھا نہ دیکھ نہیں سکتا اس لیے نہیں دکھا سکتے تو مردہ بھی چونکہ سن نہیں سکتا اس لیے آپ اس کو سنا نہیں سکتے بلکل نہ سیئے قرآن کی بلکل فاضح اب تو عجیب ہو رہا ہے بعض لوگوں نے مردوں کو قبروں سے دکھانا بھی شروع کر دیا کہہ رہے ہیں سننا تو در کے پر مردہ اندر سے دیکھ بھی رہے بار بھائی اتنا غلوب مت کرو سننے میں اختلاف ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے ہاں حدیث میں جہاں سننا ثابت ہے جن مواقع پر ہم وہاں بھی سننے کے قائل ہیں جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب دفنا کے لوٹتے ہو تو مردہ چپلوں کی آواز سنتا ہے وہاں مقائل ہیں سننے کے تاکہ قرآن اور حدیث میں کیا ہو جائے تدبیق ہو جائے تو پھر دوسری بات یہ اس سے شرک پھیلتا ہے اور چلو فرض کیا وہ سنتے بھی ہیں تو کیا زندہ دنیا میں کم پڑ گئے ہیں جو آپ مردوں کے پاس جا رہے ہو ہے بھئی قبر میں جا کے آپ مردوں سے کہہ رہے ہو کہ سنیں تو کیا زندہ بزرگ دنیا میں نہیں ہے خاص طور پر جب ایک عمل سے بدد کی تائید ہو رہی ہو اور یہ اسلاف کا طریقہ بھی نہ ہو اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ قبروں پہ جا کے وہ یوں کہا کرتے تھے وہ زندوں سے دعا کی درخواست کرتے تھے تو جب یہ طریقہ بھی نہیں ہے تو یہ طریقہ بہرحال سنت کے خلاف اور دوسری بات یہ کہ بعض چیزیں بزاتے خود جائز ہوتی ہیں مگر وہ ایک ناجائز چیز اس کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں اس لئے منع کر دیا جاتا ہے یہ چیز شرک نہ بھی ہو تو شرک کا ذریعہ بہرحال ہے کیونکہ قبر پرستی اسی سے پھیلتی ہے ہمیں جو قبرستان جانے کا حکوم ہے قرآن و سنت میں وہ عبرت کے لئے وہ کس کے لئے کہ بھئی آج یہ چلے گا ہے کل ہم نے بھی جانا ہے فَزُورُهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُوا الْآخِرَةَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی زیارت کرو اس لئے کہ وہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں اس لئے بھائی ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے بزروں کو احترام کریں ان کے لئے دعائیں کریں اور مزاروں پہ ویسے قبرستان جائیں مزاروں پہ سپیشلی نہ جائیں کیونکہ مزاروں پہ حلہ گلہ ہوتا ہے دھوم دھڑکا ہوتا ہے تو آپ کے جانے سے مجمع بڑھے گا اور بیدت کی تائید ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا میلے ٹھلے ہوتے ہیں نا تو جیسے نبی کی قبر کی حفاظت ضروری ہے کہ عیدگاہ نہ بنایا جائے ایسے ہی بزرگوں کی قبر کی حفاظت بھی ضروری ہے کہ ان کو عیدگاہ نہ بنایا کسی نے زیارت کرنی ہے بس جائے بزرگ کے لئے دعا مانگے اور پتھلی گلی سے نگلنے وہاں سے بس جیسے ہم نبی کی قبر پہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور نہیں بھی پتھلی گلی سے نگلتے تو ہمیں پتھلی گلی سے شرطہ نکال دیتا ہے اگر وہاں شرطے نہ ہوتے تو وہ جگہ بھی عیدگاہ بن جاتی ایک میلے ٹھیلے لگے ہوتے ایک پروگرام چل رہے ہوتے بقاعدہ جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب کے پروگرام چلتے ہیں پندروی شابان کو تو یہ والے پروگرام قبرستان میں اس کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے کیونکہ قبرستان وہ آخرت یاد دلانے کے لئے وہ میلے ٹھیلوں کی جگہ نہیں ہے